کیا تحرال قادری صحیح عقیدہ شخص ہیں اور جو لوگ اسے صحیح کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے ہم نے تو اس پر انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ ہم نے تحرال قادری کے باہر اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں لگاتے تحرال قادری صاحب جو اسلام پیش کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے وہ کونسا اسلام لا رہے ہیں ابھی لندن ڈیکلیریشن لندن میں انہوں نے کانفرنس کی اس کانفرنس میں انہوں نے ہندو بھی بلائے سکھ بھی بلائے اور کیا نہ بودیس بھی بلائے زرطش جو آتیش پرست ہیں انہیں بھی بلائے اور ہندووں کے سادووں کو بھی بلائے مسلمان بھی بلائے اور مسلمانوں میں جتنے طبقے وعابی اہلِ حدیث وغیرہ وغیرہ انہوں سب کو بلائے اور سب کو بلانے کے بعد خود تو اس میں تقریر کی اور ان سب سے بھی کہا بھی تم بھی اپنی زبان میں اپنے بھگوان کو یاد کرو یہ جلسے میں پانچ پانچ میں ان کو دیئے گئے ہندو نے ہری رام کر کے یاد کیا کسی نے کالی کالی مہا کالی اندر کی پتری برما کی سالی کا وظیفہ پڑا کسی نے چل چل ہنمان پہلوان بارہ ورس کے نوجوان ماں بھوتنی باپ شیطان یہ سارے اپنے وظیفے پڑھتے رہے کم بتان کرنی یہ کون سا اسلام کون سا اسلام پھر اس کے بعد میں یہ ساری ویڈیو موجود اور وہ انہوں نے جناب بازابتہ کرسمس منایا اور کرسمس بھی کام منایا اپنے ادارے میں منایا مناج القرآن میں یہ دو ہزار چھے کے پانچ اخواری تراشے موجود ہیں اور اس کی ویڈیو بھی موجود اور جب انہوں نے وہاں کیک کٹا تو یہ کہا کہ یہ جو عیسائی عید مناتے ہیں کرسمس یہ میلاد النبی کی طریقے سے عید ہے جیسے میلاد النبی مناتے ہیں ایک یہ کہا اس میں بازابتہ وہ نغمہ گایا گیا کرسمس کا اس میں وہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد ان کے پادر یہ ریکارڈ موجود ان کے پادری نے دعا کی ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے سب کے ہاتھ اٹھے تھے مجمع اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ یہ قرآن کی تلاوت سے اس سے تقریب کا آغاز ہوا اور اس نے پادری نے بازابتہ یہ کہا اے اللہ کو محیم کہہ دے اے اللہ تعالی ہم پر حم فرما اے اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرما اس نے ہاتھ اڑا کر گا اللہ تعالی کے لیے مخاطب کر کے اے ہمارے باپ اس طریقے سے اس نے دعا کی اور سارے مسلمان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا میری مذہب جو مناج القرآن کی تمہاری لیے ہمیشہ کھلی ہوئی اور یہ سیاسی مسئلہ نہیں جب چاہے آپ آن کر اپنے مذہب کے مطابق میری مذہب میں عبادت کریں یہ لیجیے صاحب اب مجھے بتائی یہ کونسا اسلام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا میں سمجھتے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اسلام کے لبادے میں آ رہا ہے لوگ اس لیے نہیں جانتے اب تقریر کروائیں تو ایسی لچے دار تقریر ہوگی کہ آپ سمجھیں کہ اس سے بڑھ کر کے تو کوئی آشیت نہیں اور خواب اور جھوٹ کا معاملہ ایسا ابھی چند دن پہلے حیدر آباد دکن میں اس نے خطاب کیا تو اس نے یہ کہا میں نے عالم رویہ میں نو سال امام ابو حنیفہ سے پڑھا یہ لیجئے صاحب یہ نئی آئی دن کہ نو سال تک امام آزم ابو حنیفہ سے میں نے پڑھایا جناب لیجئے آپ لوگ نو سال امام ابو حنیفہ سے پڑھنے لگ گئے اور بتانی کیا کیا لن ترانی ہے اس لئے ان سے بچنا چاہیے اور کوئی آدمی اگر اس کی جماعت کا امام جو تحرل قادری کو صحیح مانتا ہے اس کے پیشے ہم نماز نہیں پڑھتے ہمارا عمل بتا دیا آپ کو میں نے وضاحت کر دیئے اسی ذمہ میں دوسرا سوال بھی ہے کہ تحرل قادری نے بریلویت کو الگ پھرکہ قرار دیا ہے بریلویت کو الگ پھرکہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر میں سننی نہیں تو دنیا میں کوئی سننی نہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں اس نے چھلانگ لگا دی جب ڈوبنے لگا تو چلا رہا تھا کہ دنیا ڈوبی دنیا ڈوبی دنیا ڈوبی کسی نے اس کو نکال کر کے کہا تو دوبارا تو دنیا کہے میں ڈوب آ تو دنیا ڈوب گا تو اسی طرح ہے کہ میں سننی نہیں تو دنیا میں کوئی بھی سننی نہیں یہ بات تو کسی